بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد میر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کراچی مین آج پھر نئی پروڈکٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی پروڈکٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیپس کی لوٹ ہے یہ سردیوں کے سٹاک ہے گرم کیپس ہیں یہ ساری کی ساری امپورٹڈ پری لف سٹاک ہے یہ لنڈا جس کو کہا جاتا ہے اور اسٹیکر والی ٹوپی اس کے اندر زیادہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جن پہ نام لکھا ہوتا ہے اسٹیکر لگا وہ ہوتا ہے کوئی ڈیزائن وغیرہ اس کو اسٹیکر والی ٹوپی کہا جاتا ہے اس کے اندر سادی بھی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑی لوٹ ہے بچوں اور بڑوں کی مکس ہیں اس کے اندر زیادہ سٹاک جو ہے وہ بڑوں کا اس کے اندر بچوں کا بھی تھوڑا بہت ہے جیسے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں سٹاک بہت اچھا ہے ساف سترہ اور اس کے ریڈ بہت ہی مناسب ہے پچیس روپے کا پیس ہے یہ دو سو پیس کم از کم آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس ریڈ پہ ایسی لٹ ملنا مشکل ہے چانس سے ہی ملتی ہے تو اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں کچھ دن پہلے میری ہی ویڈیو تھی جس کا ریڈ تھا 45 روپے سٹیکر والی ٹوپی تھی تو اب لٹ لٹ پہ ڈیپرنٹ کرتا ہے کوئی لٹ مہنگی آ جاتی ہے تھوڑا بہت ڈیفرنس بھی ہوتا ہے اس ٹاک میں اس میں اور اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے لٹ میں حالانکہ وہ بھی میری ہی ویڈیو ہے میں نے ہی اپلوڈ کی ہے اور ریڈ بھی میں نے ہی لکھیں 45 روپے ہیں اس کے بھی 25 روپے میں نے ہی لکھیں تو وہی بات آگی دوبارہ کہ کوئی لٹ جو ہے وہ سستی بھی آ جاتی ہے کبھی کبھار چانس والی لٹ ہوتی ہے تو یہ بھی انہی لٹ میں سے ایک لٹ ہے اس کو آرڈر آپ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پہ شور ہے وٹسپ کا اس پہ آپ میسیج کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں لٹ کافی بڑی ہے آپ آرڈر کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو سٹاک چاہیے ہو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں ریڈ کے ساپ سے بہت اچھا سٹاک ہے سردیوں میں آپ بہت اچھا اس سے منافق کما سکتے ہیں حالانکہ ہم نے پچھلی سردیوں میں تقریباً پینتیس روپے کا پیس تھا ہم نے جو لاسٹ ٹائم پچھلے سال جو ہے وہ بیچی تھی سٹیکر والی ٹوپی یہ آپ کو پچیس روپے مل گیا ہو سکتا ہے یہ سردیوں میں آپ کو اس ریڈ پہ نہ ملے اور اس لٹ کے بچنے کا بھی چانس کمی ہے آپ آرڈرز کو کر سکتے ہیں اس کے لیے پیمٹ آپ ایڈوانس کریں گے بیلیوری چارجز آپ لوگوں کے ہوں گے کراچی سے باہر اگر آپ ہیں تو مال ہم ٹرکرڈے پہ بیلٹی کرواتے ہیں آپ کو دیکھیں میں نے ہر طرف سے سٹاک دکھایا ہے سارے کا سارا بہت اچھا ہے سٹاک اور ریڈ کم ہے انویسمنٹ بھی کم ہے نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں اس لٹ کے حوالے سے آپ کو اچھے سی آئیڈیا ہو گیا ہوگا طریقہ کاروبی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو مجھے اب اجازت دیں جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ